نمستے سبی درشکوں کو اور ہم سواغت کر رہے ہیں آج پنہ ہے راجیش کمار سنگ جی کا جائپوڑا لاؤکس پہ نمسکار راجیشی اور جو پرشن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے چھ مہینے یا ایک ورش کہہ لیں اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہندو چیتنا کا ایک اتصرگ ہو رہا ہے اس میں ایک افانسہ آ رہا ہے اور پہلے اس کے پرنام نہیں مل رہے تھے لیکن اب کچھ پرنام بھی ملنے عرب ہو گئے ہیں ہاں ایسا لگ تو رہا ہے اور یہ جو پھان آ رہا ہے ہندو چیتنا کا ورش شروع سے 2014 کے بعد تو اس کے لیے میں آپ جیسے لوگوں کو اس کا سارا شرے دوں گا جس طریقے سے چرچہ ہوئی اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو awareness جگائی ہے اور آپ لوگ پہنچے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جیپو ڈیالوگس اور باقی کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جن لوگوں نے اپنے بڑے ایماندار اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اتھک پریاس کیے ہیں اپنے 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 ریسورسز کا استعمال کر کے ان سب کا اثر بکھائی پڑ رہا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے تھوڑی بہت نیچے کی آواز اوپر سنی جانے لگی ہے ویشیش روپ سے جس پرکار یہ کچھ نیترتو بھارت کے راجیوں میں اُبھرے ہیں چاہے ایمانتہ ویشو شرما ہو یا یوگی جی ہو اور ابھی تو سارے کے سارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں سب لوگ ایک طریقے سے لگ رہا ہے کہ ان کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیسی روڑنیتی ہونی چاہیے اور سماج کے جو سروکار ہیں ویشیش روپ سے ہندو سماج کے جو سروکار ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ تھوڑے سے سجگ اور سطرک ہونے لگے ہیں ان کے بارے میں چنتہ کرنے لگے ہیں ویشیش روپ سے میں نے دیکھا کہ دیکھیں وہاں اتراکھن میں جہاں ایک پرستیتی پشلی بار جیتنے کے بعد ان لوگوں نے جہاں مندروں پر قبضہ کرنے کا کیرگرم شروع کیا تھا آج پوری پرستی بدلی بھی نظر آ رہی ہے تو بہت پریورتن آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی یہ آشانویت کرنے والی بات ہے اور بہت ہی مہتپون ہے ہندو سماج کے لیے جی آئے کہ گھٹنا کا میں آپ سے ورنن کروں کہ ابھی میں تین چار دن لکھنوں میں بتا کر آ رہا ہوں اور وہاں پر جو مجھے ورنن سننے کو ملا جو یوگی جی کی شپت گرہن کا کارکرم تھا وہ انہوں نے سٹیڈیم میں لکھا رکھا تھا اور انہوں نے جو پورا ادھکاری ورگ تھا اور جو راجنیتک ورگ بھی تھا انہوں نے اپنے کیلکولیشن سے ادھکتم پچاس ہزار کی ویستہ کی تھی اور وہاں پر استطیق یہ ہوئی کہ اسٹیڈیم کے اندر لگ بگ ڈیڑھ لاکھ لوگ تھے اور اسٹیڈیم کے باہر دو لاکھ لوگ تھے اور سڑکوں پر پتہ نہیں کتنے تھے جو وہاں پہنچ نہیں پا رہے تھے اور اس طرح کا جوار پر پردیش میں کسی کو بھی یاد نہیں ہے اور میں بھی ساٹھ کی آئیوک کر چکا ہوں اور وہاں اور بھی لوگ ہیں ان کو کسی کو یاد نہیں کہ اس طرح کا کبھی جوار دیکھنے کو ملا ہو یہ دیکھیں یہ ہونا ہی تھا اصل میں یوگی جی اور جیسا باقی لوگوں میں نے دیا آپ کو یہ سارے لوگ جو سماج کے اندر کے جو بھاو ہیں ان سارے بھاو کو پریلکشت کرنے لگے ہم لوگ پہلے بھی کئی بار چلچہ کر چکے ہیں مجھے شروپ سے سنگ کے جو پرموکھ ہیں ان کے جو 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 ویاکھیان ہوئے ہیں اور جو انہوں نے باتیں یدہ کدہ کئی منچوں سے کہیں ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہو مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ سے ایک بار کہا تھا کہ جو نترتو ہے اس کی سندرتہ اسی میں ہے کہ وہ آمن جنتہ کے یا جو اس کے کارے کرتا ہے جو ان کے ساتھ جڑے لوگ ہیں یا جو جنتہ ان کے ساتھ ہے اس کی بھاونا کو پریلکشت کرنے لگے تو ایک بار آپ اس کو ایکسپریشن دینے لگتے ہیں تو نترتو جو ہے اپنے آپ اُبھر کے سامنے چلا آتا ہے نترتو کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ پانٹیفیکیٹ کریں اگر ایک بار جہاں کسی نترتو نے یہ سمجھ لیا کہ ہم عام جنتہ سے زیادہ بدھیمان ہیں ہم اس سے زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ ہی سب سے بڑی گلتی کرتا ہے نترتو جب جن بھاوناوں سے گائیڈ ہو کے چلے گا ان سے نترتو ہوگا تو وہ ایک سفل نترتو ہوگا اور یوگی عادت تینات کی یہ ایک بشیشتہ رہی ہے مجھے دھیان آتا ہے کئی بار کی ٹوٹر وغیرے پہ کبھی کہ ہم لوگ ٹویٹ کرتے ہیں کچھ کوئی چیز کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہی کہیں کہ کوئی اس کو سنگیان میں لے رہا ہے چاہے وہ اتر پردیش کے پولیس ہوگا یا کہیں بھی ہو اگر ہم ٹائگ کر دیتے ہیں یوگی جی کو سب کو تو کہیں نہ کہیں کوئی سن رہا ہے تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی جو سجگتہ رہتی ہے نترتو کی وہ اس کو لوکپری بناتی ہے اور جنتہ اس سے جڑتی ہے اور یہی یہی کارن رہا ہوگا اور تو کیا رہو نہیں سکتا ہے ان کو اگر موبیلائز کرنا ہوگا تو موبیلائز بھی کیا گیا ہوگا ان کتنے لوگوں کو موبیلائز کریں گے یہ اس طرح کا موبیلائزیشن سمبھاؤ نہیں ہے اور وہ جو عصہ وشیش روپ سے دیکھیں چاہے چناؤ ہو یا کوئی کارکرم آپ چلا رہے ہوں آپ سرکاری کارکرم کوئی چلا رہے ہوں اس میں جنتہ کی بھاگیداری اس کے عصہ کے اوپر نربھ کرتی ہے اور آپ جنتہ کو ہتو ساہیت کر کے چلنا چاہیں کوئی بھی نرنے لیں چاہے آپ کی کوئی یوجنا ہو کچھ بھی ہو اس میں اگر جنتہ ہتو ساہیت رہتی ہے تو آپ کے ساتھ نہیں جڑے گی تو جنتہ کو کیسے اس ساہیت رکھنا ہے جنتہ کو تب ہی آپ اس ساہیت رکھ پاتے ہیں جب اس کی بات بولنے لگتے ہیں اس کی بھاؤنائیں بھاؤنائیں آپ سمجھ کے اور جو آپ کرتے ہیں اس میں ساری بھاؤنائیں جو ہے اس کا عادر اس کو دکھائی پڑتا ہے اور جنتہ آپ کے ساتھ نیا سپنے آپ ہو جاتی ہے یہ پورانا جمانہ میں لوگ کہتے ہیں گادی چل پڑے تو لوگ ان کے پیچھے چل پڑے ایسا نہیں تھا لوگ چلنا چاہتے تھے کوئی نیتر تو سامنے آ گیا اس کے پیچھے چل پڑے نیتر تو آگے ہو گیا لیکن لوگ چلنے کے لئے تیار تھے اسے آپ کو یاد ہوگا کہ عمیندری جی تھے اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب موڈی دو جاہ چودہ میں اپنے بھاثن دیتے تھے اپنے چناؤں کے بھاثن ہوتے تھے ان کی ریلیوں میں ان بھاثنے میں ان کے بھاثن کو کوئی سنتا نہیں تھا لوگ موڈی موڈی کرتے رہتے تھے اور موڈی جی اپنا جو بھی بھاثن دے رہا ہے کچھ آدھا سنا آدھا سنا رہ جاتا تھا اس سے کوئی مہت تو نہیں تھا کیونکہ لوگوں نے مان لیا تھا کہ یہ ویکتی ہمارا نتر تو کر رہا ہے ہماری بھاؤناوں کا سمادر کر رہا ہے گجرات کا ایک انبھا ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا اب لوگ ان کے پیچھے چل پڑے تھے تو یہ نتر تو ایسا ہونا چاہیے اور اور یوگی جی میں اور ہمارتہ بشا سرما میں ان سارے لوگوں نے مجھے وہ نتر تو دکھائی پڑھنے لگا ہے باقی کے لوگوں کے اندر بھی جیسے بھوموئی کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ جو کرناٹک کے مکہ منتریاں ان کی بھی سمجھ میں یہ بات آگئی ہے شروعاتی دور میں شاید ان کے سامنے یہ چیزیں اسپسٹ نہیں تھی لیکن ان کو اسپسٹ ہونے لگا ہے کہ جن بھاؤنا کا عادر کرتے ہوئے ان کو چلنا اور جن بھاؤنا کونسی جن بھاؤنا ہندووں کی جن بھاؤنا ہندو سماج جو ہے جو پوری طرح سے اس کو الگ فلگ کر کے رکھا گیا اس کے سروکاروں کی کوئی کسی کو چنتا نہیں رہی اچانک اس کی چنتا کرنے والا کوئی مل جائے گا تو ہندو سماج تو اس کو اپنے قدے پر بڑھا گے گا اب برکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور یہ پرلکشت اس میں بھی ہو رہا ہے کہ اب ایک پرکار سے راجنیتی پٹل پر ہو گئی ہے اور وہ پرتسپردہ یہ ہے دکھانے کیلئے آرم ہو رہی ہے اس میں لوگ جیسے ہمارے مدی پردیش کے ہی وہ ڈارڑ دے لیں مدی پردیش میں بھی جو ایک اتینت نرم مانے جانے والے مکہ منتری ہیں شیورا سنگھی بی بھی اب بلڈوزر پر سوار ہو گئے اور جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ دیکھیں میں بیہار کا ادارہ دوں گا جو پورے اس سروکار سے ایک طرح سے ابھی بھی کٹے ہوئے ہیں آپ ان کی اسٹھتی دیکھئے کس طرح سے بیہار بد سے بدتر اسٹھتی میں روز جا رہا ہے اور یہ دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اور مکہ منتری جیسے میں ادارہ دیتا ہوں تیلنگانہ کے مکہ منتری اب یہ دیکھئے انہوں نے کتنے بھاوے مندر کا نرمان کر آیا اور بھاوے مندر کے مادھیم سے وہ یہ پردرشت کرنے کا ساحس کر پا رہے ہیں کہ وہ بھی ہندو سراکاروں کے پرتی جاگرت ہیں یدیپی ابھی بھی ان کا جو سیکیولر ووٹ جو کی وہ نہیں چھوٹا ہے ابھی بھی دیکھتا ہے لیکن یہ جو آپ کو رشتی گوچر ہو رہا ہے وہ بھی مہتوپون ہے آپ کیسا دیکھتے ہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ بھلا مہتوپون پہلو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے آپ کو لگا کہ کوئی کچھ کہا رہا ہے آپ اس کو کردے رہے ہیں لیکن آپ اس کا جو ویچارک آدھار جو ہونا چاہئے اس ویچارک آدھار کو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اگر آپ اس ویچارک آدھار کو نہیں سمجھیں گے تو جو کچھ بھی کریں گے آپ کو اس سطح ہی کریں گے آپ اس کو جس طریقے سے کرنا چاہیے اور جس کے لیے جو آپ کو ایک رلدنیتی بنا کے اس کو کرنا ہے آپ کو ریسپانڈ کرنا ہے آم جنتا کی بھاوناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ آپ نہیں کر پائیں گے تو یہ سارے نترت میں جو نئے نترت ہوئے کے والے ایک بلڈوڈر جو ہے ایک سمبولک بلڈوڈر کر کے نہیں ہوگا اس میں کیوں بلڈوڈر جو ہے مطلب کی اچانک مہتپون ہو گیا اتر پدیش کے اندر کیونکہ دھراتل پر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ایک سمادھان ڈونہ بلڈوڈر میں یہ اس لیے نہیں ہے کی اور جیسے کی ہمنتہ بشا سرما کے اس دن ہم لوگ بات کر رہے تھے کیوں ہم اس سائیت ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کارن یہ ہے کی جو اس کے لئے جو بہچاری کا آدھار ہے لگتا ہے کی اس کا دھراتل ایک تیار کر کے اس کو اپنی سارے ران نیتی بنا رہا ہے ہمنتہ بشا سرما اور وہ بہت ہی یتھارت پرک ران نیتی ہے تو ویسے ہی شراد سنگھ چوہان ہو یا کوئی بھی یہ سارے جو مکھے منتری ہیں سارا جو نترتو ہے بھارتی جنتا پارٹی کا اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ یتھارت پرک جو کچھ بھی آپ دھراتل کا نرمار کرنا ہو کریں ویچارک دھراتل ایک ٹھوس ویچارک دھراتل پر کھڑے ہو ایسا نہیں ہو کہ ہوا ہوای سب کچھ ہو جائے چار دن بلڈوڈوڈر چلا اور پانچ دن بلڈوڈوڈر ہو جائے دوست ہو کے بیٹھ گیا ایسا نہیں ہے آپ یہ مان کے چلیں کہ اگر آپ transformational leadership اگر آپ کی ہے تو اس کا ایک ویچارک آدھار ہو نا ہی ہونا ہے اور وہ ویچارک آدھار جو ہے وہ ہندو تو ہی ہو سکتا ہے ہندووں کو ایک کر کے ہی اس دیش کے وکاس کی وکاس کی روپ ریکھا بنائی جا سکتی ہے ہندووں کو ایک کر کے ہی اس دیش کا وکاس ہو سکتا ہے اور دیش اگر جو وشو گروہ کی بات بار بار لوگ کرتے ہیں تو وشو گروہ بن سکتا ہے تو وہ بیچاری کا آدھار جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا ان لوگ کو ٹھوس ہونا پڑے گا اس میں واپو کی پرستی ان کے دماغ میں رہے گی کوئی بھی دویدہ کہیں سے آئے گی اور ان کو لگے گا کہ دو چار دن کے لیے کچھ دو چار ایشوز کو ٹچ کرنے کام ہو گیا نہیں اس سے نہیں ہونے والا ہے اس کا ایک بہت ہی ٹھوس آدھار اس کی ٹھوس روپ ریکھا اس کی پوری سنچنا دماغ میں رکھن کو چلنی پڑے گی اور سمجھ بہت کم ہے بہت تیجی سے کام کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھ رہے ہیں یہ سجگتہ آج سال کے بعد ہمیں نظر آ رہی دو چار نتر تو نکلیں اور دھیرے دھیرے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں تو ابھی تک تو سب کا وشواس کا گیت گایا جا رہا تھا اب لوگوں کی سمجھیں آیا ہے سب کا وشواس کا گیت کام نہیں کرنے والا ہے آپ سب کچھ دے دیں اور یہاں تو دیا لوگوں نے یوگی جی نے بھی دیا کہ اتر پردیش کے اندر ساری سویدھائیں دی گئیں اور اس کے ڈھول بھی پیٹتے رہے نکلی صاحب کہ صاحب 35% جو کچھ بھی سویدھائیں سرکاری سویدھائیں تھی مسلمانوں کو 35% ملی ہیں وہ ہندووں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ملی ہیں لیکن کیا ہوا سب لوگ جانتے ہیں کیا ہوا جو میں نے خبریں سنی ہیں کہ مسلم علاقوں میں جس طرح کے ووٹ ان کو ملیں اس سے بھی سپسٹ ہو گیا کہ وہ سب کام نہیں کرنے والا ہے آپ اگر نہیں یہ اتھارت کو سمجھے بھی نہ اور آپ یہ ماننے کے چلتے رہیں گے کہ ایک جھوٹی کہانی رچ کے اور آپ سفل ہو جائیں گے اس سے نہیں ہونے والا ہے یہ اتھارت کو جانیے کہیں کوئی بھی پولٹیکلی کریکٹ ہونے کا یہ جو لوگوں کی دماغ میں تھیتور رہتا ہے اس سے دور ہٹ کے جو یہ اتھارت کے دھراتل پہ رہتے ہوئے سالیڈ بہچاریک آدھار بناتے ہوئے اپنا کام پورے ہی آتنی وشواس کے ساتھ بے ہچک بے لاغ لپیٹ کریں اس پرکار کے نترتوں کی آوشکتہ ہے لوگ ایسے نترتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جب ملتا ہے تو لوگ کیوں نہیں لاکھوں کی سنکھیاں میں اس کے پیچھے آگے کڑے ہو جائیں گے وہی ہوا ہوگا اور کیا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جو آپ نے یہ ایک سنکیت دیا کہ پولٹیکلی کریکٹ تو یہ پولٹیکل کریکٹنس ابھی بھی ہمیں کم سے کم یدی ہم دیکھتے ہیں جو تتھاکتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کا بیوراکرسی ہے جوڈی شریح ہے اور موسٹ آف دی پولٹیکل لیڈرشپ جس میں بی جے پی کے بے ادھکتر لیڈرشپ شامل ہیں وہ پولٹیکل کریکٹنس ابھی بھی جا نہیں رہی ہے اور وہ ابھی بھی ایک ہین بھاونہ ہے جو لگاتار اس پرانے سیکیولر اسٹیبلشمنٹ سے پشچم سے ایک اپروول مانگتی ہے وہ تب ہی اس کو اچھا لگتا ہے جب باہر والے پیٹ تھپ تھپا دیں جب تک وہ پیٹ تھپ تھپا نہیں جب تک وہ ٹوفی نہیں دیں تب تک وہ بچہ پر سندھ نہیں ہوتا ہے یہ ہے سمجھ سے اور کیوں ہے یہ سمجھ سے یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے اب تو ساری دنیا کو دیکھ لیا ہے بھی دنیا کو دیکھ لیا ہے ہم نے بھی دنیا کو دیکھ لیا ہے بھارتیوں نے بھی دنیا کو دیکھ لیا ہے سب جان گئے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے چاہے امریکا والے ہوں چاہے یورپ والے ہوں یا کہیں کہ جو بھی ہیں کون کتنے پانی میں ہے ہم کو آج پتا ہے آج جو ویشوک جو ہم سب لوگ جو ویشوک کی ستھی ہے اس سے چرپرشت ہو گئے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں بچہ بچہ جان گیا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے جو گھٹ رہا ہے سب جان رہا ہے کہ کس کی کیا عوقات ہے اور اس میں یہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ political correctness تو ہر جگہ flop ہو رہی ہے political correctness یورپ میں نہیں چل رہی ہے political correctness اب یو ایس میں نہیں چل رہی ہے تو آپ کس بات کے لئے politically correct ہونے کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں ایتھارت سے نہیں بھاگ سکتے کوئی نہیں بھاگ سکتا اور وہ سب کے سامنے سپسٹ ہے تو ابھی جو کچھ ابھی جو نردیں ہوا ہیں جیسے کہ ابھی بیچ میں یہ جو یہ دلپ سنگھ کوئی یہ جو آئے تھے جو 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 بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کے deputy NSA جو جو وہ اس کے اس کا سارا انہوں نے ہی بنایا ہے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن جو یہ سینکشن لگائے گا تو اس کو کیسے implement کرنا ہے کیونکہ ایک بار میں سن رہا تھا ان کا press conference میں وہ بول رہے تھے تو اسے میں نے سنا تھا ان کو اور آ کے آ کے آج انہوں نے بکواس کی ہے اب اس کو آج ہم کہنے کی سستتی میں ہے نہیں کہ بکواس کر کے گئے ہیں امریکہ میں جائیں گے اور دس گالی سنیں گے وہاں پہ جا کے کہ مورکوں کی طرح آ کے ہاں بکواس کر کے گئے ہیں بتائیے ہے لیکن مورخوں کی طرح آکے بکواس کر کے یہاں سے چلا گیا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پولٹیکل کریکٹرس نہیں چلنے والی ہیں لوگ بہت آویر ہیں آم جنتہ بھی اس دیش کے آویر ہو رہی ہے کہ کس کون کس کی کیا عوقات ہے تو ہم اوور آرڈ نہیں ہونے والے ہیں کسی سے کوئی ہمیں آگے کچھ دبا کے چلا جائے ایسی بھاونا ایسا ہونے والا نہیں ہے اور یہ میں نے دیکھا ہی ہے اور پرکارانتر سے اس جے شنکر ہمارے جو ویدیش منتری ہیں انہوں نے جو باتچیت کی روسی ویدیش منتری کے ساتھ میں اور اس کا جو ہم دیکھ رہے ہیں جب اس کا جو ہم بڑکاست آ رہا ہے اس نے انہوں نے پرکارانتر سے پوری طرح سے اتر دے دیا ہے بلکل کہہ دیا کہ ہمارے لیے ہمارے جو راشتریہ ہیتھ ہیں وہ سرو پر یہ ہیں آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہی ہے اور کچھ بھی بولتے رہی ہے آپ جو ہے یوکرین کو آپ نے جھوک دیا لڑائی میں اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے ہم سب جانتے ہیں امریکہ کے پرکرتی کے بارے میں اور بلکل اب کم سے کم اتر بھی دینے لگے ہیں یہ پہلے بار ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ویدیشیوں کو ویشیشکر امریکہ کو ساف ساف اتر بھی دے دیتا ہے اور جو آپ نے ویشواس آپ کی ویدیش نیتی میں ابھی جھلکنے لگا ہے وہی آپ نے ویشواس آپ کو جو اپنی domestic policies ہیں اس کے انتر جھلکنا چاہیے دیکھئے یوگیند یادو کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم تو بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہم نے کسان آمدولنگ شروع کیا تھا وہ کہہ رہا ہے آج آپ سمجھ رہے ہیں ہم سم لوگ سمجھ میں شروع سے ہی آ رہا تھا کہ کس لیو کسان آمدولنگ چل رہا تھا کیوں اس کا صور ایسا کیوں بھیشن صوروپ لے کے کھڑا کیا جا رہا تھا کس طریقے سے اس کو پرپپ کیا جا رہا تھا ہم سم لوگ کی سمجھ میں یہ کیوں نہیں آ رہا تھا اور اس آمدولن کو انہوں نے اگر نہیں اس کو ٹھیک سے ٹیکل کیا اور بات کے دنوں میں انہوں نے وہ کرشی کے قانون واپس لے لیے کیا لاب ہوا پنجاب کے اندر اس کا ہمیں تو اس کوئی لاب نظر نہیں آتا ہے تو اس میں بھی اگر ان کے کس پسٹ وادیتہ رہتی یثارت درشتی کون رہتا اگر وہ جانتے کی administration ہے پرشاشن ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر کاروائی ہوئی رہتی تو کہیں کوئی اس کا پہ نیگیٹیو پریزان نہیں ہوتا میں بتا رہا ہوں آپ سے دیش تالیا بہتا ہے اپلاوٹ کرتا ہے لیکن یہ جو ہے مطلب کی یہ جو واپو اور دو بیدھا کے استطیق میں پڑے رہے تو جو ویدیش نیتی کے اندر جو دو بیدھا گرس استطیق جو ان کی ختم ہوئی ہے ویسے ہی جو ہماری جو اندرونی نیتیاں ہیں سرکار کی جو اپروچ ہے موڈی جی کا اس کے اندر بھی وہ دو بیدھا پتب ہو جانے چاہیے جس پسٹ ہے جو صاف ہے وہ صاف ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں دیش کی جنتہ ان سے کہہ رہی ہے کھل کے سب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو تم جھوٹ بولوگے تم کچھ ملما چڑھا کے کام کروگے اس سے کام ہونے والا نہیں ہے آپ کھل کے بات کریے ہم سے کمیونیکیٹ کریے ہم آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو آپ چنتہ مت کریں اور جو ومرش جو بھی چلا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں مجھے لگتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد میں اور سی اے اے کے لانے کے بعد میں اس میں ایک بہت زبردست اوفان آیا تھا جس کے اوپر بعد میں ٹھنڈا پانی ڈالا سویم کے اندر سرکار نے اور مجھے بھی اور کئی اور لوگوں کو بھی جو ورطمان میں تین سو ستر ہٹانے کے بعد جو کشمیر نیتی ہونی چاہیئے تھی اور جو اس سمیں ہو رہی ہے اس پر کم بھیر مطبید ہیں لیکن جنتہ میں اس پرکار کا اتصاہ دکھایا جیسے کی ایک طرح سے بولی وڈ جو ہے وہ پچھلے دو ورش میں پوری طرح سے پٹا ہوا تھا اور اچانک ایک لو بجٹ فلم آتی ہے دی کشمیر فائلز اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے دن جو تین کروڑ کا بزنس کرتی ہے وہ اگلے ویک یعنی سیکنڈ ویک میں جا کے اور سیکنڈ سنڈے کو ستہائیس کروڑ کا بزنس کر لیتی ہے دو سو کروڑ کر لیتی ہے سارے ریکارڈ جو بھی ہیں ایک پندرہ کروڑ کی بجٹ کے لیے جو آج تک استحابیت ہوئے ہیں سب بہت بھارتی ہے سینما میں وہ سب توڑ ڈالتی ہے اور اس کے تین ہفتے بعد ایک ہائی بجٹ فلم آتی ہے اور وہ بھی جو ہے وہ رچی بسی بھارتی سنسکرتی میں ہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے وہ سارے ریکارڈ توڑ دیتی ہے اور ویسے بھی وہ تو ہائی بجٹ فلم ہے بھی تو اس کو تو بریک ایون کرنے میں اور ادھک پیسہ چاہیے لیکن وہ سارے ریکارڈ توڑ دیتی ہے اور ساتھ میں کئی ساری اور فلمیں اکشہ کمار کی ہماری بچان پانڈے وہ فلاپ ہو جاتی ہے اور یہ چھوٹی موٹی وہ موڈسٹ سا بزنس کر کے نکل جاتی ہیں تو یہ ایک چیتنا کے دھراتل پر ہوئے پریورتن کا سنکیت ہے کیا بہت بڑا سنکیت ہے سنجے جی اور میں بتا رہا ہوں کہ میں پچھلے قریب پندر بیس برشوں سے جو جڑا رہا ہوں فلم انڈسٹری سے اور اچانک ہی جڑ گیا میں کوئی میں تو ٹیلیویجن سیریل ٹیلیویجن پروگرام مناتا تھا تو اچانک میرا فلموں میں انٹریسٹ ہو گیا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تو اس میں میں جڑ گیا تو انڈسٹری جو ٹریڈ ہے اس کی بھی میری سمجھ بھی کسیت ہوئی اور جو فلموں کی جو فلم ویدھا ہے اور فلم کلا ہے اس کے گمبیر اور گہن سمجھ بھی کسیت ہوئی اور میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ آج سے قریب پانچ سات سال پہلے مطلب کوئی نہیں تھا یہاں فلم انڈسٹری میں نے سمیر شک کوئی ایسا تھا جو جس طرح کی شرارتیں یہاں ہوتی تھی حیدر جیسی جو فلموں بنتی تھی ان کے بارے میں کوئی اماندار سمیر شا کر دے کوئی ان کے اوپر پرشن اٹھا دے جس طرح کی فلمیں یہ کبیر خان جیسے لوگ بناتے تھے ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہوا کرتا تھا اگر میں کہیں کسی پریس کانفرنس پوچھا تو میں اکھیلہ ہوتا تھا جو ان کو اٹھ کے سوال پوچھا کرتا تھا آج میں دیکھ رہا ہوں کی جیسے کی پرتیق بوراڈے ہے ایسے کر کے ایسے ایسے یونگ فلم ریویورز ہیں اور وہ اتنی اچھی سمجھ ہیں ان کی فلموں کی اور راستروادی ہیں پورے ہندووادی ہیں اور چوٹی ہوٹی رکھنے والا ہندووادی پرتیق بوراڈے جیسے لوگ تو ہیں اور اتنی اچھی سمجھ ہے کہ کس طریقے سے یہ فلمیں جو ہیں بولی ووڈ کی فلمیں کس طریقے سے پریواروں کو توڑنے کا کام کر رہی ہیں غلط پراؤں کو چلانے کا کام کر رہی ہیں جس طرح کی سمجھ ان کی ہے تو جو ان کے اپنے تور طریقے تھے بولی ووڈ کے لوگوں کے جو دی ریشنیٹیڈ بولی ووڈ ہے اس کے جو تور طریقے تھے ان کی طرف یہ اشارہ کرنے لگے تو یہ بہت بڑی چیتنا کے اندر جو پریوارتن ہے اسی چیتنا یہ جو چیتنا جو جگی ہے اسی چیتنا کا آج جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پرنطی ہے وہ یہ کشمیر فائلز کی سپلتا ہے کشمیر فائلز کو لوگوں نے اس لئے نہیں سر پر اٹھا لیا ہے کہ بہت مہان فلم ہے ایسا نہیں ہے وہ وشہ ان کے لئے مہان ہے لوگوں نے اس کو سر اٹھا کر رکھ لیا وہ جو چیتنا جو ہندو چیتنا جو جگی ہے لوگوں کے اندر جو awareness آئی ہے اور ہر شیتر کے اندر جو awareness آئی ہے اور جیسا میں نے شروع میں کہا گیا اس میں اس awareness کو آپ سارے لوگوں نے contribute کیا ہے آپ لوگوں نے لوگوں کو بتایا ہے سمجھایا ہے کہ ویچاری کا آدھار لوگوں کو آپ نے دیا ہے تو یہ یہ بہت بڑی چیتنا ویکسیت ہوئی ہے اور اس چیز کو جو ہمارا جو آج کا جو بار بار آج آتا ہوں شیش نیترتے کے اوپر کیونکہ شیش نیترتو جیسے کی کشمیر فائلز کے اوپر بات چیت کرنے میں جب اپنے پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ ان کی تھی تو اس کے اندرے انہوں نے اپنے باشر میں ایک تھوڑا سا کہہ دیا ایک بھئی دیکھئے وہ تو freedom of expression ہے آپ کیوں آراز ہو رہے ہیں لوگوں کیوں اس فلم کا لوگ کو ویروت کر رہا ہیں ایسا کہہ کے انہوں نے اس کو ایک refer کر دیا ایک طریقے سے endorse کر دیا انہوں نے فلم کو لیکن پھر بھی سمسیہ یہ ہے کہ شیش نیترتو جو ہے یہ چیتنا کو سمجھے اور یہ جو چیتنا ہے اس چیتنا کو سمجھتے ہوئے اپنے اپنی بات کہے اور جیسا شب میں استعمال کرتا ہوں بابا پریلکشت ہو اس کی بھاشا میں اس کے ویاکھان میں اس کی انالیسس میں اس کی رنانیتی میں یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے آئیں کھل کے یہ بہت مہتوکون ہے اور اس لئے یہ بہت ضرور یہ ہے کہ دیش کی جو راجنیتک دیش کا جو راجنیتک نترک تو اس سمجھے وہ اس چیز کو سمجھے کیونکہ جنتا نے اس فلم کو سفل بنایا ہے لوگ ان فلموں کو سفل بنا رہا ہے تھوڑا بھی ان کو کچھ مل جا رہا ہے جس کے اندر ان کو لگتا ہے کہ دیکھو یہ تو سبت ہے یہ جو ہے یتھارت ہے اس یتھارت کو یہ بتایا جا رہا ہے اور ہماری پرستی یہ ہے ہماری سماج کی پرستی یہ ہے تھوڑا بھی لوگ کو مل جا رہا ہے لوگ اس کو بوسٹ کر دے رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ پھل بڑیاں بنی یہ ڈیریکشن بڑیاں یہ سب ان کی چندہ نہیں ہے وہ اپنی طرف سے جوڑ کے اس کو اپنے کندے پر اٹھا کے چل پڑ رہا ہے تو نترتو کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ تیار ہیں لوگ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے کندے پر بیٹھ کے اور آگے بڑھو تیجی سے آگے بڑھو اور نترتو جو ہے وہ ہواپو اور دوویدھا کی ستھتی میں پڑ جا رہا ہے اور جو نترتو دوویدھا کی ستھتی میں نہیں پڑ رہا ہے اس کو لوگ کندے پر اٹھا کے آگے بڑھ جا رہا ہے ہمارتا بیشو شرما کے اگزامپل دیکھ لیجی آج ہمارتا بیشو شرما کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے دو راجت سبھا کی سیٹیں کانگریسیوں نے بھی ان کو ووٹ دے کے جتا کے بھیج دیا یہ تو حالت ہے لوگ تیار ہیں آج اور سب تیار ہیں کہ بھائی پس ہم آ جاؤ وہاں اسلامیسٹ اور جہادی کندے پر اٹھا کے گھوم رہا ہے کچھ نتاؤں کو ہم ہیں نا یا دیکھو ہم 80% لوگ ہیں ہم تمہیں کندے پر اٹھا کے چلنے کے لئے تیار ہیں اور تم چل پڑو ہمارے ساتھ تو باقی کے بھی 20% ہمارے ساتھ جھوڑیں گے مجبوری پہ چھوڑیں گے ان کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں رہے گا اور پھر ایک ایک جھٹ ہو کے پورا دیش آگے بڑھے گا لیکن آپ ان کے کندوں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن آپ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں آپ انہی کو لے کے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر آگے نہیں بڑھتے ہیں اور اس کا سب کچھ دے گا ہے ہم لوگوں نے بنگال بغیرہ میں جو ہوا ہے بنگال کی طرف اور شیرش نترت کے اور لوگوں نے بھی انگلیاں اٹھائی ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ موڈی کو ووٹ دے رہے ہیں پہلے بھی دے رہے تھے بعد میں بھی دیا ہے موڈی کے نام پر ووٹ لیکن انہوں نے بنگال میں موڈی کی علوچنہ میں کوئی کور کسل نہیں چھوڑی دیکھو اور وہ علوچنہ میں ایسی علوچنہ نہیں ہے سنجھ جی جس علوچنہ کا لاب ممتہ بینر جی کو مل جائے اس علوچنہ کا لاب جس طریقے سے کبھی کبھی جس طریقے سے بی جے پی کے کچھ لوگ جو ہیں اس کو دوسرے طریقے سے رکھنے لگتے ہیں ایک دھیان رکھنے ملی بات ہے کہ کوئی بھی جو یہ علوچنہ ہو رہی ہے اس کا لاب آپ کے پرتیپکشی کو نہیں مل رہا ہے اور یہ جو مول بات ہے یہ آپ کے سمجھوں کیوں نہیں آتی ہے جو ہے کہیں کوئی بات لکھ رہا ہے کہیں ٹوٹر پہ کچھ بول رہا ہے اس کا لاب آپ کا پرتیپکشی تو کبھی بھی کسی بھی حالت میں اٹھا نہیں سکتا اس علوچنہ کو اگر آپ دھیان سے سنیں جانیں اس کے حساب سے اپنے اپروچ میں تھوڑا سا پریورتن کر لیں تو اس کا لاب آپ کو ہی ملنا ہے اگر اجت بھارتی کچھ علوچنہ کرتے ہیں تو اس کا لاب آپ کو ہی ملنا ہے مدھو کیشو کوئی آلوچنہ کرتے ہیں اس کا لاب آپ کو ہی ملنا ہے اگر سائی دیپا کو اعلوچنہ کرتے ہیں اس کا لاب آپ کو ہی ملنا ہے اس کا لاب اور کسی کو نہیں ملنے والا ہے اگر سنجے جی یہاں کچھ بولتے ہیں اپنے اس چینل پر کسی بات پر چرچہ کرتے ہیں تو اس میں سنگ کا نقصان ہونے والا ہے کیا اس میں موہند بھاگوط جی ہندو سماج کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا سن کا نقصان نہیں ہوگا ہندریش نے اُلٹا جو نقصان کرنے میں لگے ہوا ہے اس میں کہیں کچھ ایک کب سے کب وہ ایک دو منٹ کے لئے تھم جائیں گے تو کچھ ان کا ہی لاب ہونے والا ہے تو جب ہندو سماج کا لاب ہونے والا ہے راشتر کا لاب ہونے والا ہے تو پھر آپ کیوں تکھی ہوتے ہیں اب لیجئے اس آلوچنا کو یہ جتنی بھی کٹو آلوچنا ہے پھر بھی یہ سوا آلوچنا ہے یہ جو ہے آپ کو نیچا کرنے کی آلوچنا نہیں ہے یہ آپ کو اوپر اٹھانے کی آلوچنا ہے آپ کی آنکھ کھولنے کی آلوچنا ہے اور یہ دیکھئے یہ ساری فلمیں آ رہے ہیں ان کی سفلتہ بتا رہی ہے کہ آپ آپ کی آنکھیں کھلی ہو یا نہ کھلی ہو آم جنتہ کی آنکھیں کھلی ہیں لوگ جو ہے کس طریقے سے کشمیر فائلز کی جس طریقے سے لوگوں نے ریسپونڈ کیا سینما ہال کے اندر میں تو پہلے دن پہلا شو میں جہاں رہتا ہوں یہاں ملاٹ کے اندر وہاں جو پہلا شو ہوا یہاں ایک موال ہے وہاں پہ پی بی آر کا شو تھا میں پہلے ہی شو میں گئے اور میں نے وہاں سے پہلا میرے خیال سے پہلا ویڈیو کی کس طریقے کی بھیڑ وہاں پہنچی ہوئی ہے اور پھر اندر جو ہو رہا تھا وہ پہلا ویڈیو میں نہیں ڈالا جس کو اگرمی ہوتری میں شاید اس اس کو ریٹویٹ وغیرہ بھی کیا تو وہ پورا ایک جنتہ جو ہے آگے کھڑی ہوگی اور ہر شیطر کے اندر جنتہ یہی کہہ رہی ہے ہر جگہ جہاں بھی چاہے آپ بولی وڈ میں ہو چاہے آپ راجنیتی کے شیطر میں ہو جس شیطر میں بھی ہو جنتہ یہی کہہ رہی ہے بھائی آپ آگے بڑھو آپ یہ جو ہمارے سروکاروں کو سمجھو ان کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر چیز ہر اگر مان لیجے دیش کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے ہم تیار ہیں اس کو اس سے بھی نپٹنے کے لیے لیکن آپ ہم سے کمیونیکیٹ کرو ہم سے بات کرو کھل کے بات کرو ہم آپ کے ہیں اور کوئی ہو یا نہ ہو لیکن ہم آپ کے ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں یہ بہت آوشک ہے نیترت کے لیے جہاں یہ آوشک ہے لیکن جو نیترت تک ہے جو ان کی جو سیکنڈ لائن بھی نہیں جو ان کی جو تھرڈ لائن وہ جو ہے وہ کوئی بھی آلوچنہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے ایک شکل کے روپ میں اس سے بیوہار کرتی ہے کوئی اکارن ہے ایک کوئی ان میں سے جو کہتے ہیں وہ اگر مان لیجے موڈی جی کو پچیس دو چار اپ شبت بھی کوئی بول دیتا ہے تو یہی کہہ کہ بولتا ہے نا کہ موڈی جی آپ لائیے یونی فارم سیول کو مان لیجے یا کوئی کہتا ہے کہ موڈی جی آپ آپ یہ کریے موڈی جی آپ جو ہندووں کو فری کر دیجے آپ ہندو ٹیمپلز کو فری کر دیجے جب یہ کوئی کہتا ہے تو یہ سوچ کہ تھوڑی کہتا ہے کہ اس سے موڈی جی کا نقصام ہو جائے گا یہ ہی کہتا ہے کہ وہ کریں گے تو ان کی لوگ پریتا اور بڑھے گی جب موڈی جی کہیں کہیں گلتی ہوتی ہے کہیں سرکاری ادھیکاری کوئی گلتی ہوتی ہے لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کشمیر کے اندر کوئی آپ کا پولیسی ایسا ہے جس کی وجہ سے کشمیری پندیتوں کو یا جمہو میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو کی سمسے آ رہی ہے اس کو کوئی انگیت کرتا ہے تو اس میں اس کا ادھش ہے کیا ہوتا یہ ہوتا نہیں کہ آپ آپ کو بتا دیا ہے کچھ کریے اس کے بارے میں کچھ کریے تو چنتا گرست ہو کے آپ کے لئے چنتا کر رہا ہے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ 2024 کے اندر آپ ہارے کیونکہ آپ کے ہار موڈی جی کی ہار میں ہماری ہار نہیں ہونے والی ہے کیا اگر یوگی ہار گئے ہوتے یوپی کے اندر تو ہم لوگ آ جہاں بیٹھے ہوتے یوپی کے اندر بنگال نہیں بن گیا ہوتا پھر آنسو باہر آ رہے ہوتے ہم ہی سارے لوگ رہ رہے ہوتے اب باقی جو جو ان کی جو تھرڈ رنگ کی لیڈرشپ جو آپ جس کے آپ چرچہ کر رہا ہے یہ لوگ تو کہیں ہی بھی دھمدھر ہو جائیں گے ہم کہاں جائیں گے ہمیں تو اپنے ہندو سروکاروں اور راستروادی وچاروں اور راستروادی مانسکتہ کے ساتھ ہمیں رہنا ہے ہم تو بھگتتے ہیں ہم تو ہر دن رات جگے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو شترو جو ہے ہمارا شترو بہت اتنا پرمل ہے کہ دن رات جگے رہتے ہیں کہ دیکھو شترو سفل ہو رہا ہے اس کو سفل نہیں ہونے دینا ہے آپ تو وہ بھی نہیں کرتے آپ تو دن رات جگتے بھی نہیں ہیں آپ تو شاید آٹھ گھنٹے سو بھی جاتے ہیں سنجد اکشک جو ہے اس سمیں جو دس بجے ساڑھے دس بجے ساڑھے دس بجے ساڑھے دس بجے ساڑھے دس بجے رہے ہیں 11 سبہ 11 بہتاک یہ چرچہ کرتے رہے گے شترو بہت کی تو بات آپ نے اچھے کہ شترو بہت کے تو ان کے جو سیکنڈ تھرڈ رنگ ہے مختار ابباس نقوی جیسے لوگ وہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھنڈا پانی ڈالنے ہم لگے رہتے ہیں اور بلکل ایسے سروکاروں کو پروموٹ کرتے ہیں جیسے اندریش جی نے کل بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا کل اور اس کے پہلے دن اور بھی زبردست سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر تو میں نے پروگرام بھی کر دیا تھا نظام جو تھا وہ بڑائی اس کی جو ہے وہ سمتہ مولک ایک راج تھا نظام اور کل ایک اور سٹیٹمنٹ زوردار دیا اس کا انڈیا ایسے لوگوں کا جنتہ جو ہے کہیں ماملہ اپنے ہاتھ میں نہ لے لے سمان میں کہ کوئی کوئی نہیں کرے گا اندریش جی اندریش جی کرتے رہے ہیں میں تو نہیں کروں گا اور اندریش جی میرے سامنے کھڑے ہوں گا درد سناؤں گا ان کو میں ایسے سارے پرچاروں کو بہت بچپن سے جانتا رہا ہوں جب ہمارے بلیا میں کوئی ایسا پرچارک ایسا تھا تھا سومڈ ٹائپ کا پرچارت آتا تھا سومڈ پرچارک جیسے آتا تھا جس کے اندر جو سب کے سر پہ جو پانی ڈالنے کا کام کرتا تھا میں شروع ہو جاتا تھا میں بال سومڈ سے وقت تھا میں بال سومڈ سے وقت کی طور پر شروع بکواس ہیں یہ پرچار ان کو نکال کے باہر کریا اور سب سے بولتا تھا رجو بھئی اگر پڑ جائیں ان کے مو بھی بول دیتا میں کہ ان کو ہٹائیے یہ اداس ہے ان کو دیکھ کے اتسا نہیں جگتا ہے من کے اندر کئی ایسے پرچارک میرے سامنے آتے ہیں کچھ ایسے پرچارک ہوتے تھے جن کو آپ دیکھتے تھے جو رہتے تھے وہاں پہ تو لگتا تھا کہ ہاں ایک اتسا جگتا تھا وہ ساہیت کرتے تھے ایسے نیر ساہیت کرنے والے پرچارک ایسے بھر گیا ہے ایسا لگ رہا ہے سنگ کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ پرچارک پرمپرہ میں جو لوگ آیا ہوں ہیں سب کا سمبان کرتے ہوں ہم لوگ بھومیں گے ایسی کوئی آوشکتہ نہیں ہے ایسی کوئی بیوشتہ نہیں ہے کسی بھی سنگ کے سویم سے وقت کی تو فیل جو تھوڑا بہت سمبان کرتے ہوں کہتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کہیں اندریش جی میرے ساتھ کے تو نہیں ہے اور میری سنگ آیو شاید ساٹھ سے اوپر کی ہے تو کئی لوگ سنگ کے اندر ایسے نہیں ہوں گے جو جن کے سنگ آیو ساٹھ سے اوپر کی ہوگی شاید موڈی جی ہوں گے اور شاید بہت بھاگوات ہوں گے اور کچھ بہت بزرگ جو پرچارک ہوں گے وہ ہوں گے لیکن مجھ سے زیادہ سنگ آیو بہت کم لوگ کے بلے ہی میں OTC میں نے نہیں کیا IT سے بغیرے تک ہی سیمت رہا ہوں کئی کارونوں سے لیکن میرا جو رہا ہے سنگ سے سمپرک بڑا گمبیر اور گہن رہا ہے اور دو تین سال جو ایک آنند کی اندر میں جیون رتی کے طور پر میں نے بیٹایا ہے وہ ہی بیٹایا ہے تو میں اس سب کو جانتا ہوں تو یہ جو اس ساہ کو نیروس ساہید کرنے والے جو اس پرکار کا جو سنگ نیترٹو ہوتا ہے جو پرچارک ہوتے ہیں ان کو درکنار کرنا پڑے گا کس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ آیودیاں میں ہو جائے کھوج رہا ہے کوئی درگاہ کیا جہاں پھر کوئی ماتھا ٹیکنا شروع کر دے گا مورکتہ کسی ماں ہے رامندر میں بھی ایٹ لگوانے کے لیے کسی مان کو لیایا تھے جس کو لوگوں نے درکنار کر دیا اور ایک طرح سے یہ نہیں کہیں گے کہ لات مار کے بگا دیا یہ سارے لوگ در کنار ہو جائیں گے بتا رہا ہوں سنجا جی یہ لوگ سمجھ نہیں رہے میں بار بار آپ سے کہتا رہا ہوں کہ سنگ کا جو فوٹ پرنٹ تب بڑھتا ہے جب یہ ہندو سروکاروں سے جڑتے ہیں جب بھی یہ ہندو سروکار سروکاروں سے کر جاتے ہیں ان کا فوٹ پرنٹ گاب ہو جاتا ہے سنگ کا وستار اسی آدھار پر ہوا ہے شروع سے ہی اگر آپ سنگ کے اتحاس کو دیکھیں گے تو سنگ کے وستار کا کارن یہی رہا ہے کہ جب جب سنگ جو ہے ہندو سروکاروں سے جڑا ہے چاہے وہ گوہتیا بندی آندولن ہو چاہے وہ رام مندر کا آندولن ہو تو سنگ کا وستار ہوا ہے بی جے پی کا وستار ہوا ہے جنہ سنگ کا وستار ہوا ہے جو آپ ان آندولوں سے نہیں جڑے ہیں ہندو سروکاروں سے نہیں جڑے ہیں آپ کا وستار نہیں ہوا ہے یہ اتھارت ہے اگر سنگ کا نتر تو اس اپنے ہی اتھارت کو نہیں جانتا ہے تو بڑی موٹتا کرتا ہے تو اگلا پرشن پوچھنے سے پہلے میں درشکوں سے انروت کروں گا کہ آپ اپنے پرشن جو ہیں پوچھ چلیں ساتھ میں ہمارے جو ویمرش والا جو چینل ہے جائپوڈائلوگز ویمرش اس کو بھی سبسکرائب کریں اور آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اور ہم سے بہت چیت کرنے کے لیے آپ واتس ایپ کا بھی اپیوک کر سکتے ہیں اور یہ سارے لنک اتیادی جو ہیں وہ سب ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں اور ایک بار پرے ہیں جو لائکس جنہوں نے نہیں کیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کرپیہ لائک کا بٹن اوشی دبا دیں اب ایک ابھی اسی اتصاہ کا پرنام ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے ایک بلکل یوجنا بد طریقے سے ہجاب کا ایک آندولند کرناٹک میں اتصاہ ہوا ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو ویواد اتپن کی جاتے ہیں اس میں پرتکریہ بہت ادھک نہیں ہوتی ہے اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار اس سے نپٹ لے لیکن کرناٹک میں جس پرکار کی پرتکریہ ہوئی ہے اور جس پرکار سے لوگوں نے سماج کے اس طرح پر ایک طرح سے اپنا اتردائیت مان کرے ان کا پرتکار کرنا آرام کیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیتنا کی جاگریتی کا ہی پرنام ہے بلکل اور وشیر شروط سے اوڈوپی جہاں یہ ہوا ہے وہ وہاں پہ لوگ پہلے سے بھی چیتن شیل رہے ہیں تو وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں دیکھئے جب ہمارے یہاں پوری اترپردیش کی بات کر رہے تھے آپ چناؤ پرناموں کی بات کر رہے تھے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے کی کئی بار اپر میڈل کلاس کے لوگ جس پرکار کی پرستیوں میں رہتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ خطرے کہاں ہیں لیکن جو سلم میں رہ رہا ہے جو ساتھ میں رہ رہا ہے اسلامیس کے اور جہادیوں کے اس کو وہ سارے خطرے بڑے سپس نظر آتے ہیں اوڈوپی کے لوگوں کو وہ سارے خطرے بہت سپس نظر آتے ہیں اور وہ جیسے کی جب کشمیر میں کچھ ہو رہا تھا تو وہ خطرے تو کسی کو نہیں نظر آ رہے تھے یہاں پہ کہ یہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے اور اس سمجھ میں کسی نے کچھ نہیں کہا کہیں کوئی اس کے بارے میں چرچہ نہیں ہوئی لیکن وہ سارے خطرے اپنے آس پاس پر بھی لوگ کو نظر آنے لگے ہیں اور لوگ اس کو رسپانڈ کرنے لگے ہیں اور یہ بھی وہی وہ جو چیتن ہوا ہے اس کے اندرے چیتن شیلتہ آئی ہے اس کا پرنام ہے اس کی پرنتی ہے اور پھر ایک بار کہوں گا کہ اس کا کارن جو ہے کیونکہ 2014 میں موڈی جی کا سطح میں آنا ہی اس کا کارن نہیں ہے اس کا کارن یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب سے بڑا لاب یہ ہوا ان کے سطح میں آنے کا کہ اس کے بعد ہم سب لوگوں کو اور پھر سوشل میڈیا کے کہ آنے کا سب سے بڑا لاب یہ ہوا کہ جن لوگ جو لوگ بولنا چاہتے تھے لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا تھا وہ پلیٹ فارم جہاں ملا لوگ اُبھر کے سامنے آیا اور اس کے بعد یہ جاگریت کیا پورے سماج کو اور آپ سب لوگ کے پریاستوں نے اس میں بہت بڑا یوگدان کیا تو جو ہوا ہے کارناطک میں وہ بہت ہی بہت تپون ہے وہ اوڈوپی کے علاوہ باقی کے بھی کارناطک میں یہ سب ہونا چاہیے یہ جو کارناطک میں بھی جو جاتیواد ہو ان ساری چیزوں کی جو راجنیتی ماں چلنے لگتی ہے اس راجنیتی کو دھست کرنے کے لیے بشو ہندو پرشد ہو راسکری سوہم سے اکسنگ ہو بی جے پی ہو باقی کے بھی ہندو سنگٹان ہو انہیں مل جل کے کوارڈنیٹیڈ ڈوے میں کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو خطرہ ابھی ایک وشیش شتر میں نظر آ رہا ہے وہ خطرے ہر جگہ بینگلور کے اندر بھی بینگلوری کے اندر بھی وہ خطرے بینگلوری کے اندر بھی وہ خطرے بینگلوری کے اندر بھی تو ان ساری چیزوں کو سمجھانا پڑے گا لوگوں کو اور کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا ان تک یہ بات لے جانی پڑے گا اور یہ جو اویرنیس ہو رہی ہے اس کے کارنے میں وہ بات دھیرے دھیرے فائل رہی ہے یہ پرسندتہ کی بات دیکھیں اچھے راجنیتی ایک وشلیشک بھی ہے میں جو بھارت کے جو ویروڈی پکش ہے اوپوزیشن ہے اس کی درشت سے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا سوچ کر پورے ہندو ویمرش کو تیاغ کر اور کیول ویدیشی اور پشچمی ویمرش کے سہارے یہ کس طرح سے راجنیتی میں جیویت رہنا چاہتے ہیں اسی طرح سے جو شروع سہید کا رہا ہے اپروچ پھوٹ ڈالو اور راج کرو اس میں ان کے رننیتی میں ان کی سوچ میں کہیں کسی کے من کے اندر کوئی سنشای نہیں رہنا چاہیے چاہے وہ راحل گاندی کی سوچ ہو چاہے وہ کیجریوال کی سوچ ہو سوچ یہی ہے کہ ہمیں ووٹ بینک کی راجنیتی کرنی ہے اور ان کا پورا پریاست دیکھئے پہلے بھی جب جنسنگ ہوا کرتا تھا اس سمیں بھی جنسنگ کا ایک ہی آدھار تھا کہ جس حد تک آپ ہندووں کو ایک کر لیں گے اس حد تک آپ سفل ہونے والے ہیں ہندو ایک تا جہاں ٹوٹے گی وہاں آپ سفل ہو جائیں گے مشت طور پر سفل ہو جائیں گے جیسے کی پچھلی بار مدی پردیش کے اندر ہوا تو یہ یہ چیز بی جے پی کے لوگ جنسنگ کے لوگ جنسنگ کے لوگ سمجھتے تھے لیکن بی جے پی کے اندر جب یہ سب کا وشواس والا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں یہ لوگ بھول گئے اس چیز کو لیکن آپ کی سفلتا کا آدھار ہے کہ ہندووں کو ایک کریں وپکش کی سفلتا کا آدھار شروع سے ہی رہا ہے چاہے ہو جوالال نہرو ارانہ کوئی بھی رہے ہیں سفلتا کا آدھار یہ ہی رہا ہے کہ کچھ جاتیاں ہندووں کی اور مسلمان بول ایک ساتھ مل جائیں گے ہمارا ایک دم تیہ ہے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا تھا اندرہ گاندھی کو ایک بار جب یہ سارا وپکش ایک ہوا کانگریز ہو بنی تھی اور یہ سارے لوگ جنسنگ کے سارے لوگ مل کے ایک ساتھ چناؤ لڑے تھے 1970 کا چناؤ تھا 1970 کا چناؤ 1967 کے باد والا جو ایک چناؤ ہوا تھا ہمارے گاندھ کی لڑائی کے باد والا چناؤ ہوا تھا اس چناؤ میں کانگریز بڑھ گئی تھی اس سمیں اس چناؤ کے اندر اس طرح کا ان لوگوں نے ایک گٹ بندن بنایا اور ایسا جو بات آورا تھا سڑکوں پہ ایسا لگتا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں لیکن نہیں جیتا ہے کیونکہ کانگریز کا وہی مسلمان ڈالت اور برامہن یہ جو ان کا جو کامبینیشن تھا یہ پوری طرح سے انٹیکٹ رہا یہ تبھی ٹوٹا 1977 میں جا کے کچھ حد تک ٹوٹا جس کے کاران اتر بھارت کے اندر جو انہوں نے سوئید کیا تو تو اسی طرح بی جے پی کو موڈی جی کو اور باقی سارے جو باقی سارا جو نترتو ہے بی جے پی کا اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کی سفلتہ اسی کے اوپر نڈبر کرتی ہے کہ آپ ہندووں کو کتنا جوڑ لے رہے ہیں ان کو آپ نہیں جوڑ پائیں گے تو آپ اسفل ہوں گے جو ابھی میری جو اپیقشا تھی آپ کے ساتھ باچیت کرنے میں نے کہا تھا کہ اتر پردیش کے چناؤ کے اندر میری اپیقشا یہ تھی کہ ان کو تو ساوہ تین سو ساڑھے تین سو اور پردیپ سنگھ میں نے کہا تھا کہ جو ان کا جو ریڈنگ ہے میرا میری وہ ریڈنگ تھے اس معاملے میں میں ہرشواردن ترپاٹھی کو لیکن میں صحیح مانتا ہوں کبھی بھی ان کا اتر پردیش کے بارے میں ابھی تک جو ان کا آنکلن آتا ہے چناؤ کے بارے وہ بلکل صحیح آیا اس بار بھی لیکن میری اپیقشا یہ تھی کہ یہ ایسا کچھ ہوگا کچھ جو 2019 والی پرستی بنی تھی ایسا پرستی بن جائے گی یہ جو نہیں بنی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہندو ایکتا جو ہے وہ انتیکٹ کوئی طرح سے نہیں رہی ہے جاتی بات چلا ہے وہ جاتی بات چلا نہیں چاہیے تھا اور ان کا پریاس یہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی کریں سب کچھ کریں تھوڑے بہت جو اس دن میں آپ سے کہہ رہا تھا تھوڑے بہت کچھ کارستانیا بھی کریں کچھ بھی کریں لیکن ہندووں کو ایک کریں وہ اپراد نہیں ہوگا بھگوان کرشن نے کئی کام کیے جو بار بار میں ادھان دیتا رہتا ہوں اس میں کچھ ایسے کام ہوتے تھے جو دھرم کی رکشہ کے لیے دھرم کے ستھاپنا کے لیے کچھ ایسے کام ہوتے تھے جو لگتا تھا کہ مارلی صحیح نہیں ہے وہ بھی کریں لیکن ہندووں کو ایک جھوٹ کریں کسی طریقے سے ہندووں کو ایک جھوٹ کریں انہیں پوٹنے نہ دیں جان لگا کے کام کرنا چاہیے کہ ہندووں کو کسی حالت میں ایک کریں چاہا کچھ بھی ہو جائے اور کھل کے بولنا چاہیے سمسیہ یہ ہے کہ ہمارے پردھان منتری تو ہندو شبد ہی نہیں ان کے موہ سے آتکر مکلتا ہے اٹل جی بھی جب تھے جنہوں کو بڑا لوگ کہتے تھے کہ لیبرال ہیں اٹل جی بھی ہندو شبد کا استعمال کرنے سے نہیں اچکی چاہتے تھے ہمارے پردھان منتری جی جو ہیں ابھی تک انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ہندو شبد کا پتہ نہیں انہوں نے کہیں اپیوک کیا ہے کہ نہیں کسی سپیچ میں کیا ہو لیکن اٹل جی تک کھل کے بولتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا جو جو ان کی تیرہ دن کی سرکار تھی اس کا جو آخری بھاشن تھا اس کے اندر یہ کہہ کے ہی اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑا جب انہوں نے کہا کہ صاحب اس دیش کے اندر اگر سردھرم سنبھاؤ یا اس دیش کے اندر اگر سنشورتہ ہے تو اس کا قانون یہ ہے کہ یہ ہندو میجارٹی راست کر رہے ہیں اور اس کا اتنا اپنا امپیکٹ پڑا کیونکہ پورا دیش اس بھاشن کو سن رہا تھا تو یہ دھیان میں ان کو رکھنا چاہیے ہندو ایک کا بس یہی کام ان کا رہنا چاہیے اور کوئی کام نہیں رہا جی بلکل سر و تھا آپ کے چار پیروچے سے اچت ہے اور دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں اتر پردیش میں تو ہم نے دیکھا ہی ہے اور اس کے بپریت جہاں جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے اور جو جیسا ساورکر جی نے کہا تھا کہ جب ہندو ایک کو جائیں گے تو یہ جو سیکیولر ہیں یہ سارے کے سارے اپنے کوٹ کے اوپر جنہو پہن کے گھومہ کریں گے اور یہ لگتا ہے وہ کوٹ کے اوپر جنہو پہن کے کئی بار تو لوگ گھومتے ہیں رہول گاندھی کو کئی بار دیکھا آپ نے کوٹ کے اوپر جنہو پہن کے گھومتے ہوئے لیکن سمسیاں ہے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ رہول گاندھی تو جنہو اپنے کوٹ کے اوپر پہن کے گھوم رہے ہیں کبھی کبھی بی جے پی کے اندر بھی لوگ جنہو اگر اپنے کوٹ پہن کے گھومتے رہیں گے اس سے بھی سمسیاں کا نیدان نہیں ہونے والا ہے اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بہچاری کا آدھار دے رہے ہیں ان سارے لوگ اس بہچاری کا آدھار کو سمجھ کے ان کو کام کرنا ہے جو بار بار میں ہندو مینیفیسٹو کی بات کرتا ہوں اگر ایک بار اس کا نرمان ہوا تو اس کو لے کے آنے والے دو سالوں کے اندر اس کو ان کو implement کرنا ہے اور اس کو اگر آپ ایک بار implement کرنا شروع کریں گے تو آپ ہندو ایکتہ اور بلوتی ہوگی یہ سوچنے کی بات ہے اور بینہ ویچاری کا آدھار کے آپ انایاس ہی چھوٹے موٹے دو چار چیزیں یہاں وہاں کر کے اگر آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس آتنو اشواس کے ساتھ آپ اس کنوکشن کے ساتھ اس کام کو آپ کر بھی نہیں کار پائیں گے اس پرتی بددہ کے ساتھ آپ اس کام کو کر نہیں پائیں گے بھگوان رام کا نام کیونکہ اس لیے لینا ہے کیونکہ اس کا نام لینے سے ووٹ ملے گا تو نہیں بھگوان کا نام اس لیے نہیں لینا ہے بھگوان رام کا نام لینے سے ووٹ ملتا ہے بھگوان رام کا نام اس لیے لینا ہے کیونکہ بھگوان رام ہماری سانسکرتی کے واہک ہے بھگوان رام جو ہے ہمارے سانسکرتی کے پریچائک ہے وہ کنوکشن وہ جو ہے ڈم خم ہونا چاہیے ہمارے دیشکر نترتوں کے اندر کہیں کسی طرح کی لاغ لپیٹ نہیں کہیںrement کسی طرح کی دویدا نہیں کہیں کسی طرح کا شک و شباہ نہیں اس کے بارے میں ہونا چاہیے اور کھل کے بولنے کی کپیسٹی شمتہ ہے آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے کھل کے بولیے اگر ریلے جدائیں گے کھل کے بولیے اگر آپ کسان آندولن جو کہا گیا جو جھوٹا فیک کسان آندولن تھا اس کے اندر جو غلط سلط کام ہوئے بچائیے مت کھل کے بولیے کہ یہ غلط ہوا اور یہ آپ کرنا شروع کریں گے اور ایک بار لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا اندر پھل کے بول رہا ہے سچ بول رہا ہے اور ہم تو آپ کے پیچھا آگے دوبارہ کھڑے ہوں گے بار بار کھڑے ہوں گے جی اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں پرشنوں کے اوپر پرشنوں پر جانے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو ریمائنڈ کروں کہ آپ لوگ لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ واتس اپ کے دوبارہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ساتھ میں آپ ویڈیو شیئر کریں لائک کریں ہمیں فالو کریں سپورٹ کریں پروین یارا جی پوچھ رہے ہیں سنجھے جی نمسکار question little out of topic اس تاج محل built by راجہ امان سنگھ لیٹر شاہ جہان captured and shifted his wife بوری بادشاہ نامہ بک tells پروین جی یہ اس پرشن میں نہیں لوں گا ابھی کیونکہ یہ بالکل ہی out of topic ہو جائے سارا floor خراب ہو جائے گا ابھے پتاب سنگھ ٹومر جی دھنے وعد آپ کو پروڑ لے ہندو شری رام کو اتنا صدر پہلے کسی بولیوڈ ڈیریکٹر نے نہیں دکھایا سنسکرٹ میں گانا and all characters in movie are ہندو نونیت سنگاپور یہ آر 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 کی بات کر رہے ہیں سب بہتا ہے بلکل بہت سندر لگا وہ آپ بشے شروع سے جو انتی مسین تھا اس میں جو آخری آدھے گھنٹے تھے وہ حتیق برارے نے اس میں جب اپنا ریو کیا تو اس میں جب کہا آخری آدھے گھنٹے تو میں نے کہا چلو اسی کے لئے چلتے ہیں دیکھنے اس فرم کیونکہ آخری آدھے گھنٹے میں کیا ہے تو بڑا صحیح ریویو تھا وہ آدھے گھنٹے جو ہیں بڑا جو سندر لگا سب کو جی نیکس سوہے پرتاب سنگھ دو امر ایک ہی نعرہ ایک ہی نام جھو سے بھولو جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام اور ایک بار آپ لوگوں کو بڑائی بھارتی نوورش کے لئے بلکل ورش کل ہے کل منائیں گے میں بھی جھنڈا خیرہ ہوں گا اپنے ہاں بھارت بھاش سر we are giving away free tickets to kashmir files on بھارت بھاش request you to ask your viewers to avail جو بھی لوگ دیکھ رہے ہوں یہ بھارت بھاش کا یہ offer ہے آپ لوگ اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں مارٹینٹ جی دھنیواد آپ کو ردر تپاٹھی جی آپ کو بھی دھنیواد ابھائے پرتاب سکتو مرد موڈی جی سے امیدیں بہت ہیں اس لیے لوچنا کرتے ہیں vote کے لیے یوگی موڈی شاہ اور امنتہ انہیں سرکار میں رہنا پڑے گا اور ہمارے لیے کام کرنا ہی پڑے گا میں آپ کے ساتھ سامت ہوں ابھائے جی جی مانگیش دانی جی اگلا پرشن گورکپور مسلمز have not voted for yogi why should yogi continue giving benefits to this renegade community what is the compulsion actually i agree with mangeesh ڈی because یہ جو بار بار یہ جو 35% کے لوگ بول رہے تھے میں یہ مان کے میرے اپنی نیوکتکت میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک سکیم ہے یہ بہت ہی نیٹورک کر کے ان سارے benefits کو ان لوگوں نے اٹھایا ہے اور اس سکیم کے اونپر انویسٹیگیٹ کرنے کی جگہ پہ اس کو آپ اگر اپنا اپنی اپنے یوجنا کی ہے اپنے کارپدتی کی خوبصورتی بنا کے اس کو بتا رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیسے ہو گیا کہ اپنے اپنے جنسنکھیا کے انوپاد سے کہیں زیادہ ان سارہ ساری سوڑھاؤں کا لاب ایک community نے اس طریقے سے اٹھا لیا میں مجھے میں یہ مانتا ہوں ہنڈڈ پرسنٹ کی ایک سکیم ہے اس کا انویسٹیگیشن مجھے اور مختار عباس نقوی جو اس کو بڑی فخر سے بتاتا ہے اس کا جو بوت ہے جہاں رامپور میں اس نے ووٹ ڈالا اس میں کیول دو ووٹ دو ووٹ بی جے بی کو ملے اور وہ پورا مسلم بوت ہے اور وہ دو یہ ہم مانتے ہیں کہ اس کا اور اس کی پتنی کا ہوگا پتنی کا بھی تھا یا نہیں کہنی سکتے ان کی پتنی جو ہیں وہ تو ہندو ہیں تو وہ بھی ایک ہندوی ووٹ ہوا وہ بھی ہندوی ووٹ ہوا یہ اکیلے مسلمان ہے تو یہ مسلمان ووٹ تھے یا کوئی دوسرا تھا وہ بھی کوئی جانتا نہیں ہے تو یہ پرستی ہے اور دیکھئے میں اس دن دنگ رہ گیا وہ رجل شرما کا پروگرام تھا اس میں جفر شریش والا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہ چھپ چھپ بیٹھا رہا ہوا اور آپ نے سنا اس کو بیٹھے ہوئے اولت کے جواب تک نہیں دیا کہ تمہاری حمد کیسے جفر شریف شوالہ کی یہ کہنے کی یوگی جی فرنج ایلیمنٹ وہ بتمیز آدمی ایسی بتمیجی کر کے ان کے موہ کے اوپر نکل گیا اور یہ نقوی چپچا بیٹھے رہے ہیں وہاں نقوی تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا اس کے بارے میں بولا جائے اتنا کم ہے بہت ہی نرلج ناکارہ اور بڑھ بولا جتنی بھی اوگن ہو سکتے ہیں کسی ایک ویقت میں اور نکمہ کسی کام کا نہیں پس اس کو ایک چہرہ بنا کے بڑھا لکھا ہے وہ بھی شیعہ ہے بنانا یہ چہرہ تو کسی پسماندہ سننی کو لاؤ جیسے یوگی جی نے بھی ایک پسماندہ کو بنایا دیکھئے کسا کتنی گالیاں دیں سارے سید شیخوں نے مل کے اس کو ایک دو پھاڑ ہو گیا نا ایک دو پھاڑ ہوا کہتے ہیں راج نیتی اب بنا رکھا ہے سید نقوی اور بے وقوف بلکل بلکل لوگ وہی کہتے ہیں جو سب کے من میں چل رہا ہے اس لیے جو ہے لوگ اس کو کرتے ہیں اور یہی نیتی کی قوالیٹی بھی ہونا چاہیے کہ جو سب کے من میں چل رہا ہے اسی کو آپ بھاشا اسی کو سور دے دوا اور دیکھو کیسے کس طریقے سے لوگ جو ہیں آپ جو بھی دیں گے اس کو لے کے پرسات سمجھ کے لوگ گران کر لیں گے اور نیتی تو یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے مشہش روپ سے بنگال والی جو پرساتی ہے اس کے اندر جو اس دن بھی میں بڑا خوش ہوا کہ چلو انہوں نے کم سے کم کیا لیکن جو بھاشا تھی ان کے ٹویٹ کی وہ بھاشا دیکھ کے میں دنگ رہی ہے یہ کیسی بھاشا ہے پھر میں نے دیا کہ نہیں وہ تو پرساتی دوسری ہے تو ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر وہ جو پرساتی دوسری ہے اس میں آواز ان کی بلند ہو گئی بکھر ہو گئی اور ان کے تینوں سے چیکنوں ان کے کارکرتہ مار دیا گیا مانت کر گئے ان کے پریبار کے لوگوں کا بلاتکار ہو گیا میں بتا رہا ہوں آپ سے میں نے اپنے ویکتی کا بل پر بتا رہا ہوں سنجھے جی جس نے ووٹ دیا تھا یہاں تک وہاں ہر محلے میں TMC والوں کو پتا تھا کس نے کس کو ووٹ دیا ہے اور جس نے ووٹ دیا تھا BJP کو نو اس کو بھاگنا پڑا سامانے ویکتی کو بھی بھاگنا پڑا جو کارکرتہ نہیں تھا BJP کا بس لیکن یہ پتا چل گیا کہ اس نے ووٹ دیا تھا تو ایک ہی پریوار میں اگر چار لوگ تھے دو نے TMC کو ووٹ دیا تھا اور دو نے BJP کو ووٹ دیا تھا تو ان دو کو بھاگنا پڑا جو BJP کے تھے اتنی بھینکرستی کا نرمان ہوا ہوا اور یہ سارا نترت مہان میتا ہمارے چکچا بیٹھے رہے اور جب بول رہا ہے پہلی بار تو الگ پریشتی تھی اس میں مجھے باہر میں پتا چلا ہمیں کہا یہ دیکھیں بولے بھی تو کب بولے اور کہاں بولے پشوچنی ہے یہ ہی کہہ سکتے ہیں next rp sir i am from assam an hbs supporter hbs isn't what you think yes he is very smart and competent but he needs much much grooming in hindutwa just feedback my thinking at the moment is that perhaps you know he is far better groomed in hindutwa than many of the bjp leaders you know that's how it looks like he understands the ground reality of assam and based on that he takes all his decisions and all his pronouncements have been part of a grand strategy so at least you know he is not stupid and that's a big advantage you know and he has saved assam for hindus so we must thank him so he is he is much better groomed in hindutwa than many so called hindutwa leaders that's so called hindutwa leaders that is the catch word actually the other question ڈریش جی کے کہنے سے لوگ جو ہیں جا کے درگاہ پر متھر ٹکانے لگیں گے کیا تو یہ سب نہیں ہونے والا ہے اور سنگ کا نتی تو اس بات کو جان لے کہ کئی پریشتیاں ایسی آئی ہیں جہاں سنگ کے نتیتوں کو لوگوں نے نکار دیا پوری طرح سے بیٹھ گیا ہے گھر لوگ پرچار کوئی پوچھتا نہیں ان لوگوں بیجت ہو کے بیٹھتے ہیں لوگ اور میں کاشینٹوشی دالے میں تھا وہاں کو میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو میں نے گھسنے نہیں دیتا تھا کچھ اُلدلُل کیا تھا ان لوگوں نے ہم نے کہا آئیے کھا مات آپ لوگ داتے پیشتے سنگتھن منتری ہوا کرتے تو جو بات میں پردیش کے بی جے پی کے سنگتھن منتری بنے وہ پرسونا نان گریٹا تھے گھوس نہیں سکتے تھے کیمپس کے میں اور سنگ کے سارے کارے کرتا ہم لوگ وہاں تھے اور سنگ کا پورا اس سمیں تو سنگ کے ادھیکاری بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ تفائل جی والی جو آپ کی چرچہ ہو رہی ہے اس کو میں نے سنا اس کے اندر تفائل جی نے کہا نا کی سنگ کے کئی شیش جو شیش تو نہیں لیکن جو پرادیشک اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ان سے کس طرح سے ان لوگ نے ریاکٹ کیا ہے تو ایسا نہیں ہے سنگ کے نترت کو یہ جان جانا چاہیے کہ یہ لوگ بھی نکارے جا سکتے ہیں سنگ جو ہے وہ ہندو کے کارن ہے ہندو سنگ کے کارن کبھی نہیں رہے ہیں اور جو ہمارے جو گرو جی تھے ڈاکٹر ہیڈ گیوار تھے سارے لوگ اس چیز کو جانتے تھے کہ سنگ کا آدھار جو ہے ہندو ایک تہی ہے ہندو نہیں رہیں گے تو سنگ نہیں رہے گا تو ہندو اگر ایک نہیں ہے ہندو اگر ہندو سروکاروں سے سنگ جو ہے سنگ اس کے بارے میں چندت نہیں ہے تو پھر سنگ کا بھی کوئی اسطحان نہیں رہے گا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کئی بار ہوا ہے ایک بار تو اندرہ گاندھی نے یہیں جمہو کے اندر یہ جنسان کے لوگ چھناوڑا کرتے تھے سنجا جی جمہو میں لڑتے تھے لوگ اور کچھ ڈھل مللوں کا چلتا رہتا تھا جنسان کے لوگوں کا آئی اندرہ گاندھی اس نے اچانک ہندو کا چھیڑ دیا راگ وہاں پہ جمہو میں بری طرح سے ہار ہو سفایا ہو گیا ان کا جمہو میں اندرہ گاندھی کانگریس ڈھل مل بازی یہ کریں گے نا تو آج بھی کہیں کوئی کھڑا ہو گیا نا وہیں کانگریس وہی راہل گاندھی لگے گا ہندو کا راگ چھڑنے کہیں کہ نہیں جاؤں گا مسلمانوں کے ساتھ تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی ان لوگوں کی بولتی بند ہو جائے تو سوچ سمجھ کہ ان کو کام کرنا چاہیے مرکتہ میں کام نہیں کرنا چاہیے سائکولوجسٹ پوچھ رہے ہیں can products be حلال and still not have a logo need to demand and pressurize from online shops grocery non grocery should check with manufacturers and display just like veg non-veg as it is heavily compromising my religion feel hurt badly اس پر وستث چرچہ میں نے ساتھ وجہ والے شو میں کی ہے رہی انجین جی کے ساتھ campaign میں ایسی چل رہی ہے کہ آپ اس کو مارک کریں clear cut مارک کریں اور میں نے دیکھا ہی کچھ جگہوں پہ یہ حلال اور جھٹکہ کا جو ہے شروع ہو گیا ہے یہاں اگر آپ کہیں انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کریں تو بتاتے ہیں لوگ کہ یہاں یا ان دکانوں پہ یہاں تک کہ یہ جو big basket وغیرہ میں بھی ہے وہاں بھی ان لوگوں نے تھوڑا بہت کچھ کرنا شروع کیا ہے تو یہ process جو ہے شروع ہوا ہے اس کے اندر اور لوگ بار 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 کہتے ہیں کہ حلال اور جھٹکہ جو products ہیں ان میں ڈام کا کوئی فرق پڑ جاتا ہے کچھ نہیں مجھے نے دیکھا ہے کہ سارے ڈام جو لوگ non-vegetarian کھانے والے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ ڈام جو ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے تھوڑا بہت ڈیوزر ہوگا لیکن زیادہ تو فرق نہیں ہے اور ہے کوئی ایک marketing structure جھٹکہ products کا بھی جو ہے ایک کھڑا ہو رہا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے ہو جائے ہو جائے گا منیش سر موڈی جی نے vhp rss بجرنگدل ہندو یوہ وائنوں کو نپنسک بنا دیا اور یہ کیا کم تھا کہ دیش کا گرہ منترالے جہادی زفر سریشوالا کے ہاتھ میں ہے گرہ منترالے زفر سریشوالا کے ہاتھ میں ہے تو آج کل appointment بھی نہیں ملتا بھائی نہیں لیکن یہ جو تیار ہے نا کہ میں نہیں یہ مانوں گا کی موڈی جی نے بنا دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ vhp rss کا جو نترتو ہے وہ تھوڑا سا خود ہی اپنے آپ میں ہی لچر ہے یہ لوگ بہت زیادہ وقتبے دیتے رہتے ہیں پریس وغیرہ میں یہ لوگ سڑک پہ اترنے کی ان کی عادت ختم ہو گئی اور ہندو یوہ وائنی کے جو آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے اس بار چرچہ میں کہا تھا کہ گورکپور کے اندر کچھ جگہوں پہ جو ہندو یوہ وائنی نے پہلے بھی کام کیا تھا اس کے کارانو جو ہے بڑا سندر کام ان لوگوں نے گاؤں دیات میں کیا ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے گورکپور کے چناؤں میں اگلا پرشن ہے ہم ٹی جی پوچھ رہے ہیں efforts are made by hindus to show hindu sentiments in movies but no such efforts are made by islamic people yet bollywood shows their good side why بولیوڈ کا تو پریورتن اب دیرے دیرے شروع ہوگا اب دیکھئے پہلے استطیق یہ تھی کہ ہمارے تو راستروادی ویچاروں والے مانے جاتے تھے چندرپرکاش دویدی بیچ میں پریستی ایسی بنی سنجی جی کہ وہ بھی جس طرح کی فلمیں یہ انوراک کشب بنایا کرتا تھا یہ ٹارانٹینو وگر اس لئے گالی گلوز والی فلمیں ایسی ایک دو فلم انہوں نے بنائیں کیوں کہ ان بلائیں یہ رے میں تو فلم انڈسٹری میں رہی نہیں پاؤں گا تو ہمیں بھی کچھ ان کی ہی ان کے ہی طور طریقے اپنانے پڑیں گے تو انہوں نے ایسا اپنایا اب شاید جو ابھی جو یہ ابھی گھٹنا کرم جو ابھی اس سمجھ چل رہا ہے جس پرکار سے فلمیں سفل ہو رہی ہیں تو اس پرکار کے جو راستروادی فلم میکر ہیں ان کو تھوڑا سا سمبل ملے گا اور ان کو بھی اگر کوئی سکرپٹ اس طرح کی develop کریں تو اس کے لیے سٹارٹس بھی ملیں گے تو تیار ہوں گے کہ چلو ٹھیک ہے ان کو تو میں نے بتایا آپ سے پہلے بولیوٹ کے اندر دھن جہاں پیسہ نظر آئے گا وہاں سب لوگ دوڑے دوڑے چلے آئیں گے تو ایک بار ان کو پیسہ نظر آنے لگا ہندووادی فلموں میں تو ہندووادی فلم ہی مانے گی اور ہندووادی ڈیریکٹر جب کوئی سکرپ لے کے جائے گا تو بڑے بڑے سٹار بھی اس کے سکرپ سنیں گے شاروک خان آمیر خان یہ سارے لوگ سنیں یا نہ سنیں کیونکہ ان کے اپنے ایجندہ رہتے ہیں لیکن باقی سارے لوگ سننے کے لئے تیار ہوں گے تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو بڑے بڑے ہیں امیتاب بچن سے ایک بار بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی میں نے سمجھ میں آیا کہ یہ بھی تھوڑے پیڑت رہتے ہیں یہ خان تکڑی سے یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ پیڑت نہیں رہتے ہیں لیکن نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا کر کے رہ نہیں سکتے تو پانی میں رہ گیا مغرمت سے بیار نہیں کرنا چاہتے یہ اور تھوڑا جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے کاران نہیں یہ کرتے ہیں دیرے دیرے یہ بھی مخریت ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ بعد میں اور دھن جہاں اگر آئے گا اور ایک بار جہاں ایسی فلموں کے ملنے لگے گی جس طرح کی کشمیر فائلز کو ملی ہے آر 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 کو ملی ہے اور تیلوگو سنما کے تیلوگو فلمیں کئی ہیں ان کو بھی اس طرح کی ایکسپٹنس ملتی ہے تو دیرے دیرے جو ہے پرستیوں میں بدلاؤ آئے گا اور نہیں اگر یہ ہوگا اگر یہ ایکسپٹنس نہیں رہتا تو پرستیوں میں بدلاؤ نہیں آتا ایکچولی یہ الٹا ہو رہا تھا تیلوگو تمیل یہ سنما جو ہے کنڈٹ سنما میں بھی دیرے دیرے جو ہے وہ سیکولرسٹ ایلیمنٹس آنا شروع ہو گئے تھے لیکن اب دیرے دیرے اب وہ رکے گا وہ سلسلہ رک جائے گا شریف چیٹی آر جی کہہ رہے ہیں دنیواز آرکیس مہدے فری ٹیمپلز مومنٹ ایسا تو نہیں ہے مومنٹ تو نہیں کر رہا ہے وہ مومنٹ تو لگاتار سکسیس پہ سکسیس نوچ کر رہا ہے وقت کرناٹک نے ہٹا دیا اناؤنس کر دیا اتراکھنڈ نے ہٹا دیا تو یہ تو مومنٹ کی سفلتا ہے اس سے میں تو سیمت پر جو ہے اس کو تھوازہ اور اس مومنٹ کو بلوتی کرنے کیا آوشکتہ ہے اب جو ہمارے آنے والے ایک دو تین مہینوں میں جو ہندو آدھی ویچارک ہیں اور جو ان سارے ویشوہ پہ بہت زیادہ سوچ چکے ہیں اور ان کی ایک کاری یوجنا ہے اس کو لے کے سرکار کے ساتھ ایک سمپرک بنانا پڑے گا کہ صاحب اس کو آپ کریے آنے والے جو بھی ستر ہیں پارلیمنٹ کے اس کے اندر ان ویشوہوں کو بھی لے کے کانون بنائے جائیں اور فری کیا جائے ہندو ٹیمپلز کو ہم یہ نہیں مان رہے ہیں کہ آپ کسی اور کو نقصان پہنچائیے آپ بس ہندووں کو فری کر دیجئے ہندووں کو اپنے اپنا نیت میں دھارا سوائم کرنے دیجئے کانون اور سپریم کورٹ کی اور سرکاروں کی جو ڈکٹیٹر شپ ہندووں کے اوپر چل رہی ہے اس کو آپ بٹائیے ہمیں بھی تھوڑا سا آجادی سے کھل کے سانس لے دیجئے اس کے لئے تھوڑا ایک مہین جو ہے جوادس طریقے سے چلا نہیں پڑے گی سنجھ جی میں نے بھی چاہتا ہے جی امنت جی پوچھ رہا ہے one message for hindus don't show your sympathy towards a person who doesn't believe in your belief yes yes tit for tat yes تھوڑا سا اُلٹا doesn't believe in your belief اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن who despises your belief who hates your belief اس کے پرتی آپ کو بھی tit for tat ہونا پڑے گا آکاش پاٹیل پریشت رجیش جی کیا کبھی باج پا کے نیتہ کھل کر ہندو راشت کی بات کریں گے انہیں سمجھ میں کہ نہیں کیوں نہیں آتا ہندو یوہ ابھی سنکھیا میں زیادہ ہیں طاقت کا فائدہ کب اٹھائیں گے دیکھیں بات تو کریں گے یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں جب وہ وقت آتا ہے نا تو ہندو راشت کی بات کرنے لگتے ہیں ہندو سروکانوں کی بھی بات کرنے لگتے ہیں جب خطرے میں نظر آتا ہے اس کچھ ان کو لگتا ہے کہ معاملہ گربل آنے والا ہے تو یہ شروع ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ یہی بار بار کر رہے ہیں ان سے کہ ایسا مت کریے آپ آپ بڑے کنوکشن کے ساتھ درد پرتیگی ہو کے آپ ہندو سروکارے گوارے میں سوچئے اس میں کسی کو ہم برا کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تھوڑا سا بھلا کر دو ہمارے پرتی جو انیائی پونڈ ویوستہ جو بنی ہوئی ہے اس انیائی پونڈ ویوستہ کو ہٹا کے نیائی پونڈ بنا دو اس کو تو ان کے پاس سارے آدھار ہیں ان کے پاس اہلے بھائی ہم نے دنیا بھر کے ان کو دیئے ہوا ہے کہ آپ کریے کچھ ہمارے لئے اب یہ ہے کہ ہچک جاتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی ایک سامان ہندو مان سکتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اپنے لوگ کے لئے کچھ نہیں کرنا چاہیے جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کئی تائی بار کہ اپنے لوگ کے لئے کچھ کریں دوسرے کے لئے کرنا چاہیے تو یہ جو تھوڑی سی مان سکتا ہے اس سے ہٹنا پڑے گا تھوڑی سی سوارتھی مان سکتا آنی چاہیے بھئی اپنے لوگ کے لئے بھی کچھ کرنا چاہیے اور کھل کے کرنا چاہیے بہیچک کرنا چاہیے کیونکہ باقی ستاری لوگ اپنے لوگ کے لئے بہیچک کھل کے کر رہے ہیں ان کو جہاں بولنا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو آپ کیا چنتہ کر رہے ہیں آپ بھی کریے اپنے لوگوں کو جو آپ کو جتا کے بھیج رہے ہیں سطح میں بٹھا رہے ہیں ان کے بارے میں کھل کے کچھ کریے پریشانی کیا ہے تو یہ تھوڑا سا ہم سب لوگوں کو لگاتار لگے رہنا پڑے گا پریشر تو بنا کے رکھنا پڑے گا اگلا پریشن ہے وشال ساناتنی جی کا کہہ رہے ہیں سر موڈی جی کون بتائے کہ یو پی میں صرف آٹھ پرسنٹ لوگوں نے ووٹ کیا بٹ انہی کو نائنٹی فائی پرسنٹ کو سکولرشپ کون بتائے گا یا کون سمجھائے گا آپ تھوڑا سا سو کریکٹ کر لیجئے آٹھ پرسنٹ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا وہ جو بیس پرتشت سنکھیا ہے اس کے آٹھ پرتشت نے دیا ہے یعنی کل ایک دشمبلہ چھے پرتشت لوگوں نے ووٹ دیا ہے ملکل بجی بھی آٹھ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ ڈاکٹر کشور کمار نمستے سار is hindu awareness leading to communal disharmony no hindu awareness can never lead to communal disharmony کیونہ hindu تو communal ہے نہیں آپ ہیں کیا communal کشور کمار جی آپ نہیں ہیں communal مانسک دشتم communal نہیں ہے ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ دیش جو ہے اس کے اندر pluralism کو کیسے بچائے جائے جو ہماری جو ویویدتہ ہے ویویدیا پورن جو سماج ہے اس سماج کی جو ویویدتہ ہے اپنی ڈائیورسٹی کو بچانے کے لئے ہمیں لڑائی لڑ رہا ہے جو کچھ بھی باہر سے ہماری اکرمان ہوتے ہیں وہ ہماری ڈائیورسٹی کے اوپر ہی آکرمان ہوتے ہیں تو ہم تو کسی گلت یشو کو لے کے لڑی نہیں رہے ہمارے اندر تو ہمیشہ ہم دھارمی کی ہم دھرم کے ستھاپنا کے لئے لڑ رہے ہیں اور دھرم کے ستھاپنا یہ ہے کہ ہماری ڈائیورسٹی اس دیش کی ڈائیورسٹی اس دیش کی پلوریلزم کو کیسے بتایا جائے ان سارے وچاروں سے جو نون پلوریلسٹ جو ڈائیورسٹی کے اگینسٹ میں چاہے وہ مارکسزم ہو چاہے وہ اسلامیزم ہو چاہے وہ christianity ہو تو ان کا جو لگاتار ہمارے اوپر اکرمان ہو رہا ہے ان سارے وچاروں کا اور ہماری ڈائیورسٹی کو کامپرمائز کیا جا رہا ہے اس کے اگینسٹ میں ہم کبھی کبھی آوال بٹھاتے ہیں وہ کمیونل کہاں ہوگا کمیونل تو تب ہوتا جہاں ہم کہتے کہ ان کو مار دو ان کو ہٹا دو نہیں ہم ہٹانا نہیں چاہتے اب ہمارے ساتھ کو اگزیسٹ کر سکتے ہمارے جو ہندو پرمپرہ میں سب کو اگزیسٹ کر سکتے اسلامی پرمپرہ میں کو اگزیسٹ کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کشمیر میں پاکستان پرمپرہ پرمپرہ میں کو اگزیسٹ کھڑے ہوتے کئی دیشوں کے اندر دیرے دیرے آپ کو یاد ہوگا اوش اور نیش کے ساتھ ہندو کبھی کم مدل نہیں ہو ساتھ نش کانت ریڈی جی کا ایک انتیم پرشن آیا ہوا ہے سامنے لائیں کیرہا کہ why چانک مین فوکس ویجائے سنگ جی آپ بہت بہت دھنی بہت آپ جی گراؤن پہ ہیں جو بھی پرستی ہے وہ جس طریقے سے وہ ویکتی جو اسلامیس چیلنج ہے اسم کی بڑی وشم پرستی کے اندر اس چنوٹی کو بڑی اچھی طرح سے سویکار کر کے اور اس چنوٹی کا جواب دے رہا ہے اب کس حد تک ویکتی سوی میں ہندو پرمپرا اور ہندو بیچار دھارہ سے جڑا اس کے بارے میں آپ کی اپنی دھارہ نہ ہو سکتے لیکن راج نیتی طور پہ جس طریقے سے اتر دینا چاہیے وہاں پرستی میں اتر دیا جا رہا ہے اور اسم اسمی سانسکرٹی کو ہندو سانسکرٹی سے جوڑ رہا ہے یہ مانتہ وشش اللہ نہیں تو کبھی کبھی یہ پرمپرا رہی ہے نور اس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سانسکرٹی الگ ہے ہم تو مول ہندو سانسکرٹی سے نہیں دنگل جی پوچھ رہی ہے جوڑی شریع اور بیروکرسی کب ہندو ویو سمجھے گی بیروکرسی تو بہت ہی لچیلی ہوتی ہے اور اس کو جیسا پولیٹکل لیڈرشپ چلائے گی چلے گی اتر پردیش دیکھ لیجے جہاں تک رہی جوڑی شریع تو اس کے لیے نشی کانت ریٹی کی Channakya's main focus was changing the king how important is having the right leader compared to other reforms it is very important you must have the right leader makes a huge difference right next Ajay Mehta Ji آپ بہت بہت dhanny بات اسی کے ساتھ آج کا ستر ہم سماپتی پر کرتے ہیں جائے شریرام وندے ماترم سبی درشکوں کو بہت بہت دنیواد